موسیقی بھارت سب سے زیادہ جنگی ہتھیار خریدنے والا ملک ہے عالمی ادارے کا انکشاب سعودی عرب کا اسرائیلی وفت کو ویزا دینے سے انکار کشیدگی روکنے کے لیے سعودی عرب اور ایران میں معاہدہ مصبت ہے امریکہ امریکہ برطانی اور آسٹریلیا جہری عبدالز کے منصوبے پر متفق چین کی تنقید روسی تیارے نے امریکی جرون تباہ کر دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باقبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائنز آپ نے جانے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ گرفتاری کا دعویٰ ڈراما ہے اصل مقصد اغوا کر کے قتل کرنا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ آنسو گیس سے لے کر وارٹر کیرن کا استعمال کرنے کے بعد اب یہ براہ راست فارنگ کر رہے ہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے گزشتہ شام زمانتی بونڈ پر دستخط کیے تھے لیکن ڈی آئی جی نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا ان کے مضمون مقاصد کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کیا یہ آپ کا نیوٹرل ہونے ہے؟ رینجز براہ راست نہتے مظاہرین پر ملک کے سب سے بڑے اور مقبول پارٹی کے رہنماؤں سے محاذ ارائی کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو غیر کارونی وارنٹ بھیجے جا رہے ہیں ان کے کیسز پہلے ہی عدالتوں میں ہیں بدماشوں کی حکومت انہیں اغواہ اور ممکنہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان نے کہا کہ ہمارے ورکرز اور قیادت گزشتہ روز سے پولیس کی کاروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں آج صبح ان کے خلاف آنسو گیس، کیمیکل والے پانی کی، وارٹر کینن، ربر کی گولیاں اور براہ راست فائرنگ کی جا رہی ہے اب رینجز لوگوں سے براہ راست محاذرائی کر رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پولیس نے زمان پا کے آنے جانے والے تمام راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا پولیس عمران خان کو جلد گرفتار کرنا چاہتی ہے پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جھڑ پے بند ہو گئی تھی لیکن پولیس کے پیش قدمی کرنے پر حالات دوبارہ کشیدہ ہو گئے تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے پولیس اور رینجز کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے پولیس عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن پی ٹی آئی کارکنان انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں گزشتہ روز سے زمان پاک میدان جنگ بنا ہوا ہے اس دوران کئی پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کارکنان زخمی بھی ہوئے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق امریکی صفیر ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری سے مزید بہران پیدا ہوگا افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایلچی ظلم خلیل ذات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی جیسے تین بڑے بہرانوں کا سامنا ہے اور عمران خان کی گرفتاری سے بہران مزید سنگین ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں دو تجاویز دیتا ہوں بہران روکنے کے لیے جون میں انتخابات کی تاریخ مقرر کریں اور جو بھی پارٹی انتخابات جیتے اس کو منیڈیٹ ملنا چاہیے ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ دوسری تجویز ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مول کو بچانے اور استحکام سلامتی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مل بیٹھ کر مسائل کی نشان دہی اور آئندہ کا لاحے عمل اتہ کریں اور جو بھی الیکشن میں کامیاب ہوا اسے عوام کا منیڈیٹ حاصل ہوگا اس کو کام کرنے دیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ملان خان کی گرفتاری سے پاکستان میں جاریت سیاسی بہران مزید سنگین ہو جائے گا سیاسی لیڈروں کو جیلوں میں ڈالنا پھانسی پر لٹکانا یا قتل کرنا غلط روش ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت گزشتہ پانچ سالوں کے دوران دنیا بھر میں سب سے زیادہ جنگی ہتھیار اور دفاعی سمان خریدنے والا ملک ہے یہ انکشاف سویڈن کے ممتاز تنگ ٹینک نے اپنی تازہ ریپورٹ میں کیا اسٹاک ہوم انٹرنیشنل سپیس رسرچ انسٹیٹیوٹ کی جاری کردہ ریپورٹ کے تحت عالمی سطح پر ہتھیاروں اور دفاعی سمان کی خریداری میں گمی واقع ہوئی ہے لیکن روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اسلے کی دوڑ دیکھی جا رہی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران عالمی سطح پر ہتھیاروں کی مجموعی فروغ کا گیارہ قریصت صرف بھارت نے خریدہ ہے جبکہ پاکستان دفاعی سمان کی درامدات میں آٹھوے نمبر پر ہے عداد و شمار کے لحاظ سے روس نے بھارت کو سب سے زیادہ ہتھیار اور دفاعی سمان پرہم کیا جبکہ فرانس کا اس لحاظ سے دوسرا نمبر ہے خبر کے اگلے حصے میں پانک کرتے ہیں سعودی عرب کا اسرائیلی وقت کو ویزا دینے سے انکار سعودی عرب نے اسرائیلی وقت کو ویزا دینے سے انکار کر دیا بلوم برگ کے مطابق سعودی عرب نے عالمی سیاحتی تنظیم کی کانپس میں مدھو اسرائیلی وقت کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اس سعودی عرب کے آدارے نے اس موضوع کے حوالے سے تحال کوئی بیان جاری نہیں کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کشیدگی روکنے کے لیے سعودی عرب اور ایران میں معاہدہ مصبت ہے امریکہ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جیکسیلون نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ کو روکنے کے لیے مصبت اقدام ہے غیر ملکی خبر سعودی عرب کے مطابق ایک بیان میں انہوں نے صحابیوں کو بتایا کہ فیلحال ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تاہم امریکہ تہران کے ساتھ بات چیز جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں غیر منصفانہ طور پر حراست میں لیے گئے امریکیوں کو وطن واپس کیسے لائے جائے جیکسلون کا کہنا تھا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے آخری چیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ان خاندانوں کو جھوٹی امید دلانا ہے جو اپنے پیاروں کے گھر آنے کا اتنے عرصے سے انتظار کر رہی ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا جوہری عبدوز کے منصوبے پر متفق ہو گئے معاہدے کے تحت آسیلیا کو جوہری تبانائی سے چلنے والی کم از کم تین امریکی عبدوز ملیں گی تینوں ممالک برطانیہ کے تیار کردہ رولز رائس رییکٹر سمیت جدید ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا بیڑا بنانے کے لیے بھی کام کریں گے امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ آسیلیا کے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ملک ہونے کے عظم کو خطرے میں نہیں ڈالے گا چین نے معاہدے کو غلط اور خطرہ سے بھرا راستہ قرار دے دیا چین کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک اپنے اپنے جغراف کے سیاسی مفادات کی خاطر بین الاقوامی برادری کے تحافظات کو یکسر نظر اندال کر رہے ہیں واحدے کے تحت سیلوی بحریہ کے سیلرز برطانیہ میں جہریتہ ونائی سے لیس عبدوز کے استعمال کی تربیت حاصل کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بہیرہ اسود میں روسی تیارہ امریکی ڈرون سے تکڑا گیا امریکی فوج کی یورپی کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایک روسی سیو ٹونٹی سیون جیٹ لڑا کا تیارہ بہیرہ اسود کے اوپر ایک امریکی ایم کیو نائن ریپر ڈرون سے تکڑا گیا امریکی فضائیہ کے کمانڈر جنرل جیمز حیکر نے کہا ہے کہ ہمارا ایم کیو نائن تیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کی کاروائی کر رہا تھا جب اسے ایک روسی تیارے نے روکا اور اسے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایم کیو نائن کو مکمل طور پر نقصان پہنچا وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ڈرون واقعہ غیر محفوظ اور غیر قشہ ورانہ ہے وائٹ ہاؤس کے ترجمہ جان کربی نے کہا ہے کہ بہیرہ اسود کے اوپر روسی سیو ٹونٹی سیون لڑا کا تیارہ نے فوج کے ریپر سیرویلنس ڈرون سے ٹکرایا جو قابل ذکر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے دیگر روکنے کے واقعات موجود ہیں لیکن بہیرہ اسود میں پیش آنے والا واقعہ ایک غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ تھا اور امریک کی تیارے کو گرانے کا سبب بنا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ حلیہ بان موسیقی